اجویری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تعلیم وہ کیا ہے سب سے پہلی بات کہ حضرت داتا علیہ جویری رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی وہ قرآن و سنت کے مطابق گزری ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے دوسری بات آپ کا اپنے شیخ کے بارے میں کیا نظریہ ہے کیا معاملہ ہے اس وقت تک انسان اپنی منزل کو نہیں پاتا جب تک اس کا یقین کامل نہ ہو جائے اس کا نظریہ کامل نہ ہو جائے حضرت داتا علیہ جویری رضی اللہ تعالیٰ کے پیرو مرشد حضرت ابو الفضل خطلی آپ فرماتے ہیں میں بیت الجن سے اپنے شیخ ابو الفضل خطلی کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوا جب ہم بیت الجن سے بائے نکلے تو بارش شروع ہو گئی اس بارش کی وجہ سے راستے کے اندر فسلن کیچڑ ہو گیا تو اچانک میری نظر اپنے شیخ کے قدموں میں بڑھیں آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ ایک ذرہ بھی کیجڑ کا نہیں لگا ہوا ایک ذرہ بھی کیجڑ کا نہیں لگا ہوا کپڑے بھی پجامہ بھی صاف ہے اور آپ کے جوتے بھی صاف ہیں میں آگے بڑھ کر چلتے چلتے میں نے سوال کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے بارش ہو رہی ہے کیچڑ ہے سارے لوگوں کے کپڑے اور جوتے بھر رہے ہیں لیکن آپ کے نہ کپڑے اور نہ جوتے بھرے ہیں اس کا سبب کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے کہا کہ جب سے میں نے عیسار اور توقع کی راہ کو اختیار کیا ہے اللہ رب العزت نے مجھے ہر علائش سے پا کر دیا ہے